اس کا مطلب دسوہ وہ عمل جس کے کہنے سے گناہ ماف ہو جاتے وہ عمل ہے جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ تو پھر مختدی کہے ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے اس کی بڑی فضل صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا سمی اللہ لمن حمدہ تو جو ہے آپ نے فرمایا کہے تو تم مطلب مختدی جو پیچھے پڑھتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یہ کہو تو اگر یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں آسمان جو اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھا پچھلے گناہ ماف کرا لیا کتنی اہم فضلت ہے لیا تو ہمیں سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے یاد رکھی اس کی بھی بڑی فضلت ہے اور اس کے لئے تھی بات بتایا گیا کہ پچھلے گناہ ماف ہو جاتا ہے ایسی طرح گیاروی بات جو